انفوکیشن ٹی وی کے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدی دوستو آج جانتے ہیں ایک ایسی قوم کے بارے میں جس کو قرآن پاک میں بھی دنیا کی سب سے طاقتور قوم کہا گیا ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ اس قوم کے انجام سے آپ کو کیا سبق حاصل ہوا دوستو بحرِ عرب اور بحرِ احمر کے درمیان عرب کے جنوب و شمال میں دونوں جانب ایک وسیع سہرا ہے جس کو سہرہِ الہکاف کے نام سے شہرت حاصل ہے دوستو اس سہرا میں کوئی بھی سفر کرنے کی خواہش نہیں رکھتا کیونکہ سب جانتے ہیں کہ موت کی اس وحشتناک وادی میں قدم رکھنا خود کو خمیشہ کے لیے ریت کے ٹیلوں میں دفن کر دینے جیسا ہی ہے کیونکہ یہاں سے آج تک کوئی واپس نہیں آیا اور نہ ہی کوئی آ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی یہاں نہیں جانا چاہتا سفید اور بھاریک ریت کے ہزاروں فیٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی چیز پھینکی جائے تو وہ چند ہی لمحوں میں فنا ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر کوئی جنبش تک نہیں ہوتی اس سہرا کو دیکھ کر اللہ پاک کے ہونے کا احساس اور بھی پختہ ہو جاتا ہے کہ کیسے قدرت ہر چیز کو یہاں لمحوں میں گرک کرنے کا فن رکھتی ہے دوستو الہکاف نامی سہرا کو آج دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں کبھی کوئی قوم آباد ہوا کرتی تھی ناظرین یہاں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور اور مالدار قوم رہا کرتی تھی جس کو دنیا قوم آدھ کے نام سے جانتی ہے یہ قوم دنیا کی سب سے زیادہ بلند قامت اور جسمانی اعتبار سے انتہائی طاقتور قوم ہوا کرتی تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سر فجر کی آیت نمبر آٹھ میں فرمایا ان جیسی قوم اور کسی ملک میں پیدا نہیں کی گئی دوستو یہ قوم آدھ جن کو قوم عرم بھی کہا جاتا ہے ان کے تیرہ قبائل آباد ہوا کرتے تھے قوم آدھ کے الہکاف میں رہنے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ الہکاف میں فرمایا کہ ہوت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو اہکاف میں ڈرائیا دوستو یاد رکھیے گا قوم آدھ بت پرست تھے اور ان کے دو عظیم بتوں کے نام حمود اور حب تھے جبکہ ایک تیسرا بت بھی تھا جس کا نام سمد تھا تو فارے نو کے بعد قوم آدھ ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہوئی تھی اور وہ پتھروں کے بنے بڑے بڑے اپنے خداوں پر بہت گھمند کیا کرتے تھے دوستو یہ قوم فائنینچلی ویل سٹیبل قوم ہوا کرتی تھی یعنی مال و دولت ان کے پاس بہت کثیر تعداد میں موجود تھا مگر علم کی کمی اور جہالت کا بازار گرم تھا جس وجہ سے سادشیں کرنا بےہیائی پھیلانا اور اس قوم کے لیے باعث سے فخر ہوا کرتا تھا اس قوم کے ایسی حالت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قوم آدھ کی طرف اپنے پیارے نبی جناب حضرت حود علیہ السلام کو معبوض فرمایا جس حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے قوم آدھ کی طرف ان کے بھائی حود کو بھیجا حضرت حود علیہ السلام نے تقریباً پچاس برس تک قوم آدھ کو درس نصیحت فرمائی مگر وہ لوگ انتہائی درجے کے مغرور اور جاہلانہ فکر رکھنے والے تھے جس پر حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم لوگوں کے لیے عذابِ الٰہی بس قریبان پہنچا ہے بہتر ہے کہ توبہ کرلو اس دعوت پر قوم آدھ کے تیرہ قبائل میں سے ایک قبیلہ جو انتہائی طاقتور تھا جس کا نام لقمان قبیلہ تھا انہوں نے حضرت حود علیہ السلام کی سخت محالفت کی جبکہ ایک دوسرا قبیلہ جس کا نام حلجان قبیلہ تھا اس کے اکثر لوگوں نے حضرت حود علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا اور ایمان والوں کی صرف میں شامل ہو گئے ان کے علاوہ باقی سب قبائل نے دعوتِ حق کا انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم اپنے باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے تو بالاخر حضرت حود علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دس سے دعا دراز کیے جس کا ذکر قرآن پاک کی سرہ ممنون کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالی نے یوں فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ پاک انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے پر تو میری مرد فرما اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی یہ بہت چلت اپنے کیے پر پشتانے لگیں گے اللہ پاک نے اپنے نبی پاک کی دعا قبول فرمائی اور قومِ آدھ پر عذاب کی ابتدا ہو گئی اللہ تعالی نے بادلوں کے فرشتوں سے کہا کہ خبردار اب اس قوم کی طرف بارش نہیں برسانی اور چشمک کے فرشتوں سے کہا کہ اب ان کی طرف تھنڈا اور میٹھا پانی ہر گھز نہیں بھیجنا اور تمام جو پانی ان کی طرف موجود ہے اس کو خوش کر دو اور پھر دوستو دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب علاقوں میں درخت ختم ہونے لگے اور سبز باغ ریتر سہرہ میں تبدیل ہونے شروع ہو گئے اور مال مویشی بھوک پیاس کی وجہ سے مرنے لگے اور پوری قوم خوش کسالی کا شکار ہو کر رہ گئی مگر حضرت حود علیہ السلام اپنی قوم کی یہ مصیبت اور پریشانی نہیں دیکھ سکتے تھے اور ان کے لیے افسردہ رہنے لگ پڑے اور پھر حضرت حود نے اپنی قوم کو دوبارہ دعوت دی جس کا ذکر سرحود کی آیت نمبر 52 میں آتا ہے اے میری قوم کے لوگو تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو اس کے آگے توبہ و استقفار کرو تم پر آسمان سے بارش برسائی جائے گی اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمایا جائے گا اور دیکھو گناہگار بن کر روکردانی نہ کرو مگر حضرت حود علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود وہ لوگ بالکل نہ صدرے بلکہ اپنی زد اور ڈھٹائی کی وجہ سے ان کا مزاک اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ ہم اپنے بڑوں کا طریقہ ہرگز نہیں چھوڑ سکتے بس پھر کچھ ہی دنوں میں اچانک آسمان پر سیاہ پادل امڈ آئے جن کو دیکھ کر قوم آدھ ہوشی سے جھوم اٹھے کہ بارش ہونے والی ہے مگر حضرت حود علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ یہ بارش نہیں بلکہ عذابِ الہی ہے تم لوگ اپنے عمال سے باز آ جاؤ مگر ان لوگوں نے مزاک اڑانا شروع کر دیا جس پر حضرت حود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہتیرہ نامی ایک بستی میں چلے گئے اور وہاں پناہ لے لی جس کے فوراں بعد قوم آدھ پر تیز آندھیوں بھرا طوفان آ پہنچا جس نے نہ کسی مکان کو چھوڑا اور نہ کسی غار کو نہ کسی میدان کو چھوڑا اور نہ کسی پہاڑ کو اس طوفان کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محض ایک انگوٹھی جتنی ہوا کو قوم آدھ کی جانب کھولا تھا جس کے نتیجے میں قوم آدھ کا نام و نشان روح زمین سے مٹ گیا دوستو قوم آدھ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس لیے کیا تاکہ تکبر اور غرور کرنے والوں کو یہ یاد دلایا جا سکے کہ ان سے زیادہ طاقتور اور دولت مند قوموں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کر ایسے تباہ کیا کہ آج ان کا اور نہ ہی ان کی نسلوں کا کوئی نام و نشان باقی ہے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک غرور اور تکبر سے محفوظ رکھے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حامی و ناصر ہو اب تک کے لیے اتنا ہی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کیجئے آئندہ آنے والی ویڈیوز کے لیے انفوکیشن ٹی وی کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے وڈن کو پریس کرنا مت بھولیے گا موسیقی موسیقی